کہ حضور کے اصل جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں صرف کیا کیا ہیں نمبر ایک محمد اور نمبر دو احمد اس کے بعد دوسری بات یہاں رسکی تھی آپ کے سامنے کہ اس کے عداوت جتنے بھی نام ہیں حضور کے وہ ذاتی نام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی کے صفاتی نام کہلاتے ہیں یعنی جو چیزیں جو خصوصیات حضور میں موجود تھیں وہ نام بھی پڑ گئے آپ کے وہ صفاتی نام ہیں دوسری چیز میں نے عرض کی تھی جس پر ہماری بات ستم ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو دودھ پینے کا معاملہ ہے اب تک دو خواتین کا ذکر کیا تھا پہدی عورت بتائیں جس کا دودھ آپ نے پیا کون ہے حضرت عاملہ اور نمبر دو حضرت سویبہ تو یہ دو خواتین ہیں جن کا اب تک ہمارے سامنے ذکر آیا اب ہم دونوں باتوں کو آگے بڑھاتے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نام کے تعلق سے ایک بات اور یار فرمانے اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ذاتی نام ہے اصل دنیا دینا وہ آپ نے سنائے کہ محمد اور احمد ہیں آپ ایک بات پر عجیب باتیں آپ غور فرمائیں کہ محمد میں اور اللہ میں کتنی مناسبت پائی جا رہی ہے چار چار حرف دونوں جگہ ہیں اگر تجدید والے حرفوں سے نظر اٹھا لیں تو چار حرف بنیادی طور پر رکھے گئے دونوں کلیمات میں اللہ کا نظام ہے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ میں دونوں میں ایک جگہ تجدید ہے محمد میں بھی ایک جگہ تجدید ہے اور اللہ میں بھی ایک جگہ تجدید ہے اسی طرح آپ غور کریں دونوں میں کوئی نقطہ نہیں ہے اللہ کے نام میں بھی کوئی نقطہ والا لفظ نہیں ہے اور محمد میں بھی کوئی نقطہ والا لفظ نہیں ہے اللہ کے نبی کا جو دوسرا نام ہے احمد اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی یہاں نقطے کے اوپر میں ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ علامہ نے ایسی تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں پوری حضور کی تفسیر پوری زندگی اللہ کے نبی کی اور پوری کتاب اردو میں لکھ دی اور ایسے انداز کے اندر لکھی کہ پوری کتاب میں ایک جگہ بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا پوری کتاب میں اب آپ ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں ذرا یہ کہ لمحے کو کہ پوری کتاب حضور علیہ السلام کی بغیر نقطے کے ساتھ لکھ دی جائے یہ کتنی بڑی بات ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی اور ساری کتاب وہ بغیر نقطے کے ساتھ میں تحریر کر دی گئے تو یہ آپ کے ساتھ میں معاملہ ہے تو حضور علیہ السلام کا یہ مبارک نام ہے محمد اور اللہ کا نام ہے اللہ جو ذاتی طور پر استعمال ہوتا ہے دونوں میں بڑی مناظبت اور قربتیں ہیں دونوں میں مناظبتیں موجود ہیں اسی طرح یہ جو نام ہے محمد اس کے بارے میں ایک عجیب بات تحریر کی گئی ہے کتابوں میں جو ہم سب میں بہت ساری لوگ کے لیے کام کی ہو سکتی ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں ایک بڑے امام ہے ایک بڑے شم گزرے ان کا نام ہے محمد ابن عدی کیا نام بتایا محمد ابن عدی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے آدمی ہے امام کا تو لفظ کیا استعمال کیا جائے بس یہ کہا جائے کہ عرب کے ایک شخص ہیں محمد ابن عدی ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا نام محمد کیوں رکھا گیا ہو محمد ابن عدی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا نام کیوں رکھا گیا کیا محمد کیوں رکھا وجہ کیا ہے اس کی انہوں نے جو اس کی وجہ بیان کی اور جو اس کی وجہ بتائی ہے محمد ابن عدی نے اس کی جو وجہ بتائی وہ بڑی عجیب و غریب ہے وہ سنیے گا کہنے لگے کہ میرے والد چار افراد کے ساتھ میرے باپ اور تین آدمی سفر پہ گئے تھے ملک شام فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو وہاں پر ایک شخص تھا جو تورات اور انجیل زبور کا بڑا ماہر تھا اس نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے میں ان سے پورے حالات پوچھے پتہ لگا کہ یہ عرب سے آئے ہیں تو وہ شخص ان سے کہنے لگا کہ اب عرب کے اندر ایک شخص ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ آگے چل کر کے نبی بنے گا انہوں نے کہا اچھا ہے اسی بات ہے ہمارے شہر میں پیدا ہونے والا ہے ہمارے ملک میں پیدا ہوگا کہاں جی آپ کے ملک میں پیدا ہوگا انہوں نے کہا نام کیا ہوگا اس کا اس نے کہا کہ اس کا نام ہوگا محمد کیا نام بتایا محمد یہ چاروں جو صاحب گئے تھے سفر میں اللہ کا کرنا ان چاروں کی بیویاں عمل سے تھی چاروں کی بیویاں عمل سے تھی انہوں نے سوچا کہ کسی اور کو یہ سیکریٹ یہ راز بتانے کے بجائے ہم چاروں چل کر اپنے بچوں کے نام محمد نہ رکھیں گے اگر لڑکا ہوا تو اپنی اولاد کا نام ہم محمد رکھیں گے ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام وجود میں نہیں آئے آپ پہدا نہیں ہوئے ان چاروں کو اس عالم نے جو تورات اور انجیل کا پڑھنے والا تھا کہا کہ نبی آنے والے اور محمد نام ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی اولادوں کا نام محمد ہی رکھ لیتے پہلے ہی محمد رکھ لیا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہمارا نام محمد پڑھا ہے یہ بات میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے اب ذرا سلمان سمجھیں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کئی سارے ہمارے اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ اگر کسی شخص کو لڑکے کی خواہش ہو کسی شخص کو یہ خواہش ہو کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو جس وقت میں اس کی بیوی حالت حمل میں ہو جس وقت میں بیوی حمل کی کنڈیشن میں ہو وہ اگر یہ پکہ ارادہ کر لے اور نیت کر لے کہ میرے یہاں اگر یہ حمل جو وجود میں آئے گا اگر یہ لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ لڑکا ہی عطا فرما دیا کرتے ہیں تو یہ ایک کام کی چیز ہو سکتی ہے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے لیکن ایک تجربے کی لائن کی چیز ہے جو علماء نے کتابوں کے اندر محمد نام کے تعلق سے تحریر کیا ہے وہ جو چاروں بندے تھے وہاں پہ ان کی بھی بیویاں حمل سے تھی انہیں تھوڑی نہ پتا تھا کہ بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے انہوں نے یہ نیت کی کہ اگر اللہ نے لڑکا عطا فرمایا تو محمد نام رکھیں گے اللہ نے چاروں کو لڑکے عطا فرمایا چاروں کے گھر بیٹے پیدا ہوئے اور چاروں نے اپنے لڑکوں کا نام محمد رکھا علماء نے اس سے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اعلان چاہتا ہو اور لڑکے کی شکل میں چاہتا ہو تو حالت حمل میں محمد نام کی نیت کرے تو اللہ اسے نر اولاد اتفرما دیں گے لیکن پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ نام پیدا ہونے کے بعد رکھنا بھی محمد ہی ہے کبھی پھر وہ آلیں الٹے سیدھے نام آ جائیں جو آپ دو ہفتے پہلے سن چکے پھر رکھے بھی بندہ محمد نام تو یہ میں نے سوچا کہ ایک شاید ہمارے کام کی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں اس طرح کی بات اور یہ کتابوں کے اندر سیرت کی لکھی ہوئی ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اللہ کے نبی کے نام مبارک محمد کے تعلق سے اس کے بعد اگلی بات یہاں سمجھ لیں لفظ محمد پہ آخری بات کہ محمد جو لفظ ہے اگر اس کی وضاحت کی جائے تو یقین جانیے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک کتاب ہے میرے بات میں وہ کتاب لکھی گئی صرف محمد کے لفظ کی شرح کے لئے اس کو لکھا اس کے لکھنے والے نے کہ محمد جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور پتہ ہے وہ کتاب کتنے پیج میں وہ کتاب ہے دھائی سو صفات میں دھائی سو صفات میں صرف لفظ محمد کا مطلب لکھا ہے کہ محمد کے معنی کیا ہوتے اب اگر میں وہ دھائی سو صفات آپ کے سامنے رکھو تو بہت لمبا سلسلہ چاہیے یہ کچھ باتیں ہیں یہ بھی اسی میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ایک بات اور سمجھ لے محمد کے تعلق سے یہ لفظ اتنا عجیب ہے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی سبھی ایک حرف ہٹا دیں محمد میں می میں آہیں پھر می میں پھر ڈالیں آپ کوئی سبھی ایک لفظ ہٹا دیں اس کے مطلب اور معنی خراب نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ کوئی سبھی لفظ لیں کوئی سبھی لفظ لیں آپ اس کا ایک لفظ اگر ہٹا دو تو اس کا مطلب یا تو ختم ہی ہو جائے گا اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا اور یا الٹا سیدھا مطلب ہو جائے گا پھر کوئی مانا اور مفعوم اس کے حاصل نہیں ہوتے لیکن یہ ایسا لفظ ہے اللہ نے عجیب اس کے اندر کشش رکھی آپ اس کا کوئی سبھی لفظ ہٹا کے دیکھ لو اس کا مطلب خراب نہیں ہو سکتا چنانچہ پورا جو لفظ ہے محمد اس کا تو ترجمہ میں نے بتا جاتا کہ وہ شخص جس کی کیا کی جائے تعریف اسے محمد کہا جاتا ہے جس کی ساری دنیا بار بار تعریف کرے وہ محمد کہلاتا ہے اب اس میں شروع کا جو میم ہے وہ ہٹا دیا کیا بچے گا ہاں میم دال کیا ہوئے آپ حمد حمد کے بھی تو مطلب پتا ہے حمد مانے بھی تعریف کے آتے ہیں اچھا گریہ آ بھی ہٹا دیں جو آپ یہ بچی ہے شروع میں جو آ آ رہی ہے آپ اسے بھی ہٹا دیں اب بچے گا کیا صرف مد مین دال مد کے معنی عربی زبان میں آتے کھیچنا مد کے معنی عربی زبان میں کہیں کہ کھیچنے کے آپ نے سنا ہے نا کہ مد کو کھیچ کر کے پڑا جاتا ہے تو مد کے معنی کھیچنے کے اللہ کے نبی کی ذات وہ ہے جس کی جانت ساری دنیا کھیچی ہے اب بھی معنی صحیح ہے آپ کی ذات کے اندر کھیچنے والی صفت ہے جو آپ کے ماننے والے وہ تو ہیں ہی آپ کے دیوانے لیکن جو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی حضور کے دیوانے ہیں دبے لفظوں میں تعریف کرتے ہیں وہ بھی حضور کی چنانچہ کھیچنے کی صفت یہاں موجود ہے آپ کے اندر اور اگر آپ اس مین دال میں سے نا یہ مین بھی کھسکا دیں اسے بھی اٹھا دیں تو کیا بچے گا صرف دال آپ کہیں گے دال آگئی آپ کو اب دال کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی زبان میں جب لفظ دال بولا جاتا ہے تو دال کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنے والا عربی زبان میں دال کس کو بولا جاتا ہے جو سب کا رہبر ہو وہ عربی میں دال کہلاتا ہے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے میں پیش کروں آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھائی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے خود کو اچھائی کی تو دال کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں رہنمائی کرنے والا تو دیکھیں آپ گوھر کریں اگر یہ پورا محمد ہو تو اس کا مطلب کیا بتایا جس کی کیا کی جائے تعریف نیم ہٹا دیں صرف حمد بچے گا تو کیا مطلب ہوگا ارے بولو تو صحیح میرے بھائی کیا مطلب ہوگا تعریف اور اگر آپ یہاں پر ہاں بھی ہٹا دیں تو اب کیا بچے گا صرف مد اب میم دال اس کا کیا مطلب ہوگا کھیچنے والا یعنی حضور کی ذات وہ ہے جس کی جانب ساری دنیا کھیچی ہے اور اگر آپ یہاں سے یہ میم بھی ہٹا دیں تو کیا بچے گا دال اور دال کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنے والا رہنمائی کرنے والا کتنا پیارا نام ہے اللہ نے جو اپنے محبوب کے لئے منتخف فرما ہے تو یہ ہے لفظ محمد کی وضاحت جو آپ کے سامنے کی ہے